فیضاباد دھرنا نظرسانی کے صدالت نے فرقید سے تحریری جواب طلب کر لیا رفاقی حکومت تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن نے اپنی اپنی درخواستیں واپس لے لی چیف جسٹس نے ٹران ری جنرل سے مقالمہ کیا کہ آپ لوگ خادم رزوی تک نہیں پہنچ سکتے بتائیں نا دوہزار سترہ میں دھرنا کیسے ہوا معاملات کیسے چل رہے تھے ہم نے بارہ مئی جیسے واقعات سے سبق نہیں سکھا وہ صاحب کیدر ہیں جن کو جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے پاکستان کیوں نہیں آتے ایٹران ری جنرل نے فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اس دھرنے کے بعد کئی اور ایسے ہی واقعات سامنے آئے اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے جالی بینک ایکاؤنٹس کیس اور توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت احتساب عدالت نے نیب کیسز میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو طلب کر لیا آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کو چوبیس اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیا گئے عدالت نے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کو ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہونے کی ہدایت کر دی نو مائی کو جناہ ہاؤس حملہ سمیت دیگر گیارہ مقدمات کے چلان لاہور کی انصداد دیشتگرد عدالت میں جمع مقدمات میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی سابق گورنر پنجاب عمر صرف راس جیما اور سابق صبائی وزیر سیحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نامزد ہیں اس کے علاوہ چلان میں خدیجہ شاہ اور سنم جاوید سمیت دیگر ملزمان بھی شامل پروسیکیوشن نے جناہ ہاؤس حملہ کیس اسکری ٹاور حملہ شادمان تھانہ جلانے اور شیرپاؤ پل پر جلاو گھیراو کے مقدمے کا چلان بھی عدالت میں داخل کرا دیا دفاتر میں سرکار ملازمین کیلئے صاحب کا لفظ حکمرانے کو ظاہر کرتا ہے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں سرکار ملازمین کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے ممبر کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنا مائنسٹ کو ظاہر کرتا ہے سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کیلئے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا حکومت پنجاب نے بشیران بی بی کی زمین کی ملکیت کو تسلیم کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ آئندہ سامات تک بشیران بی بی کو معافضہ دیا جائے اگر معافضہ نہ دیا گیا تو محکمہ پنجاب کے ممبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں گے گزشتہ تیس سالوں میں مغرب کا پاکستان کے ساتھ سلو غیر منصفہ نہ رہا پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان مہا ذرائی میں فریق نہیں بنے گا نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو نگران وزیراعظم نے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاروں سے متعلق مبینہ زیادتیوں کی بھی تردید کر دی کہا امریکہ میں بھی گیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے ملایا گیا پاکستان میں بھی غیر کانونی کاروائیوں میں ملاوے سناظر کو گرفتار کیا گیا نگران وزیراعظم کی روزہ رسول پر حاضری درود و سلام پیش کیا نوافل اداہ کیے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی ڈیسے صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں آپ فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کروا رہے ہیں کیا میں آپ کو ایک اور شوک آز نوٹس جاری کروں شہریہ رفریدی کی گرفتاری پر اختیارات سے تجاوز کیس کی سامات ٹری ایم پیو جاری اختیارات سے تجاوز کے کیس میں ڈیسے اسلامباد کی معافی مسترد جسٹس باور سطح نے ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد پر اظہار برہمی کیا کہا میں کیس سن رہا ہوں اور یہ مجھے کال کروا رہے ہیں ڈیسے صاحب آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے آپ اپنے کاموں کے لیے کالز پر فوکس کرتے ہوں گے لیکن عدالت ایسا بلکل نہیں کرتے آپ کو جو قانونی دفاع ہے اس پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی عدالت قانون کے مطابق کیس کو سنے گی قومی اور صبائی اسمبلی میں کراچی کی نمائندگی میں اضافہ ملک کے فائننشل دار الحکومت کی قومی اسمبلی میں ایک اور صبائی اسمبلی میں تین نشستیں بڑھ گئیں قومی اسمبلی کے نشست دل جنوبی میں بڑی ہے جبکہ ملیر شرکی اور وستی اسلام میں صبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست پڑی خیرپور، سانگر اور تھٹھا ازلام میں ایک ایک صبائی اسمبلی کی نشست کم ہو گئی امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ کا سلسلہ جواری انٹری بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید ایک روپےہ بارہ پیسے سستہ ہو گیا فور ایکس اسسیئیشن آف پاکستان کے مطابق انٹری بینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی ایک روپےہ بارہ پیسے مضبوطی کے بعد دو سو ستاسی روپے تریسٹ پیسے پر پہنچ گئے اوپن مارکیٹ میں بھی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں ایک روپےہ بچاس پیسے کی کمی اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو اٹھاسی روپے بچاس پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز دو سو نوے روپے پر بند ہوا تھا پنجاب حکومت نے اشوبے چشن کی بیماری کی تیزی سے پھلاو کے پیش نظر صوبے کے تمام سرکاری اور نیجی سکول 8 ستمبر سے یکم اکتوبر تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا سب سے زیادہ انفیکشن لاہور میں روپورٹ ہوئے کیسز میں خطرنا خط تک اضافے کے نمائی اثرات مراتی ہوئے روپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انفیکشن ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے وفاقی حکومت نے اکتوبر میں سابق وابٹہ رسٹریبیوشن کمپنیو کے سارفین سے ایک روپیہ 83 پیسے فیونٹ اضافی قیمت وصول کرنے کی استعداد ملک کے ہائیڈرو پاور بلانٹس نے اگست میں مجموعی قومی پاور گریٹ میں تقریباً 38 فصد حصہ ڈالا جولائی میں 37 فصد جون میں 26.9 فصد تھا ہائیڈرو پاور میں اندین کی کوئی قیمت نہیں ہے